اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ایزی کوکنگ ویڈ می کیسے آپ سب لوگ ہوفیلی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہمارے کچن میں ریسپی تیار ہو رہی ہے سٹف آلو کے کلچے کی اور یہ کلچے ہم بنائیں گے اپنے کچن میں کیسے بنائیں گے تاوے کے اوپر بنائیں گے آپ اسے فل ریسپی کو فالو کیجئے گا اور ساتھ ہی میرے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور دبائیے گا ریسپی بہت ایزی ہے اور بلیو می کہ بہت ہی جمعی ہے آپ اپنے کچن میں ایزی لی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کلچوں کی ڈو کو پریپ کرنا ہے اس کے لیے ایک باؤل کے اندر میں نے یہاں پہ لیا ہے ہاف کپ جو ہے وہ پانی ہے اور ون فور کپ ملک ہے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بلکل لائٹ سی نیم گرم سی ہونی چاہیے اس کے بعد آدھا کپ اس کے اندر دہی جا رہا ہے اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر چینی گئی دو ٹیبل سپون ہی اس کے اندر ہم نے دیسی گھی ایڈ کر دیا اور نارمل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان لیکوڈ جو انگریڈینٹس ہیں کو ہم نے کرنا ہے اچھی طرح مکس یہاں پہ ڈرائی انگریڈینٹس کو کٹھا کرتے ہیں جس میں تین کپ میرے پاس ہے میدہ اور اس کے اندر جائے گی تقریباً بیکنگ پورڈر ون ٹی سپون کے قریب اور بیکنگ سوڈا اس میں جائے گا ون فور ٹی سپون ساتھ اس کے اندر سالٹ ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر سالٹ ایڈ کیا ہے اور سارے انگریڈینٹس کو ہم نے اچھی طرح یہاں پہ چلنی کے اندر جو ہے وہ چھان لینا ہے اور پھر ہم نے ان کی کرنی ہے مکسنگ کسی بھی سپون کی مدد سے میں ان کو پہلے اچھا سا کروں گی مکس اور مکس کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا سٹیکی پن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے پھر ہم ہاتھوں کی مدد سے اس دو کو اچھی طرح ہم نے نیٹ کر لینا ہے تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ آپ نے دو کو جو ہے وہ نیٹ کرنا ہے یہاں ورکنگ کاؤنٹر کے اوپر میں کر رہی ہوں آہستہ آہستہ دو جو ہے وہ آپ دیکھیں گے چپکنا بند ہو جائے گی تقریباً دس سے بارہ منٹ میں نے اس کو اچھی طرح یہاں پہ ورکنگ کاؤنٹر کے اوپر گون لیا ہے اور ہماری دو جو ہے وہ تیار ہوگی ہے دو کو گوننے کے بعد ہم نے دینا ہے ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ کم سے کم ریسٹ اور زیادہ زیادہ آپ دو سے تین گھنٹے بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ دو ہماری ریڈی ہوگی تو یہاں پہ اس کا جو سٹکی پانے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اس کو ہم نے کیا ہے ایک باؤل کے اندر ٹرانسفر اور باؤل کے اوپر تھوڑا سا ہم نے ڈالنا ہے اس کی دو کے اوپر آئل اور ہم نے اس کو ریپنگ شیٹ کی مدد سے ڈھگے کسی وام جگہ پہ رکھ دینا ہے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لئے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے بعد جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو ہم نے اس کے تیار کر لینے ہیں پیڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اور سوفٹ سی دو ہماری جو ہے وہ نکل کے آئی ہے یہاں پہ میں سارے پیڑے اس کے ریڈی کر لوں گی اور پیڑے بنانے کے بعد ہم اس کو مزید آدھا گھنٹہ کے لئے ریسٹ دیں گے تو فل ریسپی آپ نے فالو کرنی ہے کلچوں کی یہ ریسپی بہت ہی یمی ہے آپ ضرور میری پرسنل ریکمینڈیشن اپنے کچن میں سے ضرور ٹرائی کیجئے گا بڑھتے ہیں اس کی فلنگ کی طرف اور فلنگ میں میں نے یہاں پہ لے لی ہیں چار سے پانچ بڑے والے آلو آپ نے لے لینے ان کو اچھا سا آپ نے کرنا ہے بوائل بوائل کرنے کے بعد پیل آف کرنا ہے اور یہاں پہ ہم نے جو اس کے تھوڑے سے نارمل والے یا موٹے والے سراخ ہیں ان کے اندر سے ہم نے اس کو اچھی طرح کر لینا گریٹ کیونکہ اس میں چھوٹ چھوٹی گھٹلیاں سے ہوتی ہیں ہاتھوں کی مدد سے اس کو میش نہیں کرنا اس کے بعد اس کے اندر سبز جو میرش ہے وہ آپ نے ڈالنی ہے دھنیا ڈالنا ہے پودینہ ڈالنا ہے اور یہاں پہ جا رہا تھا تھوڑا سا کالا نمک کالا نمک کے ساتھ اجوائن ون ٹی سپون ہم نے ایڈ کی ہے اور اچھی طرح اس کو ہتھیلی کے اوپر کرش کر کے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے نیکسٹ اس میں جا رہا ہے چارڈ مسالہ وہ ون ٹی بل سپون میں ایڈ کر رہی ہوں چارڈ مسالے کی جگہ آپ اس کے اندر کھٹائی پاوڈر یا اناردانہ پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اناردانہ پاوڈر اویلیبل نہیں تھا تو میں نے اس کے اندر چارڈ مسالہ پاوڈر ایڈ کیا یہاں پہ ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون کے قریب ایڈ ہوئی اس کے اندر جا رہا ہے ایک چاپ ہواوا پیاز آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں لیکن باریک چاپنگ ہوئی بھی ہو اس کی اور اچھی طرح ہماری جو ہے یہ سٹفنگ کلچے کی ریڈی ہو جائے گی دوسری طرف تھوڑے سے پانی کے اندر ایک چمچ ہم نے یہاں پہ نمک ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ لینا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے پیڑے کو جو ریسٹ دیا ہے ہم نے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے ابھی ہم نے باری باری ایک ایک پیڑا ہم لیں گے اور اس کے اندر ہم نے جو سٹفنگ تیار کی ہے وہ ہم نے رکھنی ہے اچھی سٹفنگ آپ نے کر لینا ہے بہتر جائی ہے کہ سارے پیڑوں کے اندر ہم ایک ہی دفعہ میں جو ہے وہ سٹفنگ کر لیں گے اور پھر انہیں ون بائی ون کر کے کلچوں کو بنانا سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے پہلا پیڑا لے لیا اس کو آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے فلیٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے سٹفنگ رکھنی ہے اور پھر ہم نے سٹفنگ کو چاروں طرف سے پیڑے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کور کرنا ہے کہ یہ میڈ میں سٹفنگ آئے اور چارے کونے جو ہیں وہ اس کے اچھی طرح کورنر جو ہیں وہ آپس میں بند ہونے چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جس طرح آپ کو ایزی لگتا ہے آپ نے ان کو اچھا سا جو ہے وہ چاروں کونوں سے پکڑ کے کلوز کر لینا ہے اور دوبارہ ایک پیڑے کی شکل اس کو دے دینی ہے جس طرح آپ نارمل حالو کے پراتے بناتے ہیں بلکل اسی طرح اس کی سٹفنگ رکھیں گے اور رکھنے کے بعد بس آپ نے اوپر سے اس کو کلوز بہت اچھا سا ٹائٹلی کلوز کر لینا ہے اور اگین ایک پیڑے کی شیپ اس کو دے دینی ہے ون بے ون کر کے اسی میتھڈ کے ساتھ میں نے سارے اپنے پیڑے جو ہیں وہ تیار کر لیے اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کام ذرا کوئی ہو جاتا ہے اور ایزی ہو جاتا ہے اگر آپ سٹفنگ سب کی بنا کے ایک ہی دفعہ میں رکھ لیں گے سہم اسی طریقے سے ہم نے اس کو اوپر سے کیا کلوز اور دوبارہ ہم نے اس کو پیڑے کی شکل دے دی اب ہم اس کو رول کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایک ہم نے پیڑا لے لینا ہے اور اس کو ہم نے رولنگ پن کی مدد سے اچھی طرح رول کر کے ایک چپاتی کی جو ہے وہ شکل دے دینی ہے بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے لیکن بلیو میں ٹیسٹ میں بہت زیادہ مزے کی اور ڈیفرنٹ ہے اور سب سے اچھی بات اس ریسپی کی یہ ہے کہ آپ اپنے کچن میں اس کو بہت آسانی تیار کیسے کر سکتے ہیں تندور میں بنا سکتے ہیں اور ورنہ اگر آپ کے پاس تندور نہیں اویلیبل تو یہ ریسپی ان لوگوں کے لیے جو کچن میں اس کو بنا سکتے ہیں اور بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں تو یہ لانچ میں یا ڈینر میں بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا لاز میں تھوڑا سے اس کے اوپر میں نے چاپ کورینڈر اور کشمیری لال میر جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر گیلے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سپریٹ کرنی ہے دوسری طرح جو ہم نے سالٹ وارٹر تیار کیا ہے اس کو آپ نے توے کے اوپر اچھی طرح سپریٹ کرنا ہے ہم سپریٹ کریں گے تو اس کے بعد اپنا کلچہ اس کے اوپر پھیلائیں گے تو یہ اچھی طرح توے کے ساتھ سٹک ہو جاتا ہے اور جب ایک سائٹ ہماری ریڈی ہو جائے گی تو ہم نے اس کی سائٹ کو گھومانا ہے اور آگ کے اوپر اس کو چاروں طرف سے براؤور ایک جیسا سیکھ لینا ہے بہت ہی مزیدار سا اس کا فلیور آئے گا اس طرح آپ کو بالکل فیل نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو کسی تندور پر تیار کروایا ہے یا اپنے کچن میں اس کو ریڈی کیا ہے دوسرا آپشن یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوکر آویلیبل ہے تو کوکر کے اندر اس کو بھی وام کر کے ان کی سائٹوں پر آپ اسے لگا کے اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی سی اور کوکسی ریسپی ہے اور چاروں طرف سے ہم نے اس کو کل لینا ہے ریڈی اور اسی طرح ون بے ون کر کے سارے کلچے ہم جو ہے وہ تیار کر لیں گے دیکھیں آپ کتنا اچھا سا اس کے اوپر کلر آ چکا ہے چاروں سائٹوں سے اور ہم نے اس کو کل لینا ہے سیپریٹ یہاں پہ ہمارا کلچہ جو ہے وہ بالکل فائنل لک میں ہے اس کے بعد ہم نے لاسٹ میں اس کے اوپر جو ہے وہ اچھا سا گرم گرم کلچے کے اوپر ہی ہم نے بٹر کو جو ہے وہ سپریڈ کر دینا ہے سپریڈ کرنے کے بعد آپ اسے چٹنی کے ساتھ اسے پیش کریں بہت ہی لزجیز اور مزیدار سی ریشپی ہے میرے چینل کو کانڈلی ضرور سبسکرائب کیا کریں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں رکھیے گا جات اللہ حافظ